ایک گاؤں میں بڑی جمہوریت تھی اس گاؤں میں ہر سال چودری تبدیل کر دیا جاتا تھا مگر وہاں ایک شخص ایزا تھا جس کی ہر چودری کے ساتھ بنتی تھی جو کہ اس کو کوئی عوضہ دے کر وظیفہ لگا دیتا مگر وہ کام ٹکے گا نہیں کرتا تھا بلکہ ہر چودری کے دور میں اپنے اساسے ہی بڑھاتا رہتا تھا آخر لوگوں نے اسے پچان لیا اور پھر جب گاؤں کے نئے چودری کے ایک انتخاب ہوا تو پہلی بار اس شخص کو مسترد کر دیا گیا اب جو شخص اتنے عرصے تک ہر چودری کے ساتھ رہا کیسے خاموش رہ سکتا تھا اس نے چودری کو وقت سے پہلی فارق کرنے کے لیے خوب کوششیں اپنی تیز کر دیں اور سابقہ چودریوں کی مشترکہ کانفرنس بلانے کی کھانی مگر چونکہ سابقہ چودری بھی اس شخص کو پہچان چکے تھے انہوں نے اسے گھاس نہیں ڈالی اور اسے اپنی نکامی پر بڑا افسوس اور ملال تھا پھر اچارک گاؤں کی ایک بڑی عدالت نے کوئی فیصلہ سنا دیا جس پر فیصلے کے مخالفین اتجاج شروع کیا تو وہ شخص جو سیاسی طور پر فارغ ہو چکا تھا اس نے موقع مناسب جانا اور گاؤں میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے اپنے مخالفین کا حامی ہو گیا اور چودری کے خلاف سازشوں کا ایک آگاز شروع کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو پہلی اس شخص کو مسترد کر چکے ہیں کیا اس کے دھوکے میں آتے ہیں یا نہیں بہرحال ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے فرسی کہانی ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مولانا فضل رمان کے مطلق کوئی بات کر رہا ہوں تبیز یہ آپ کے اپنی ذہن کی اخترائی ہے یہ میری اخترائی نہیں ہے نہ یہ میں نے کہا نہ میں نے امپلائی کیا یہ آپ سوچ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اپنے دور میں محبوب بچہ رہنے والا مولانا فضل رمان نے اے پی سی کے ناکامی کے بعد جو دین کا علم اٹھایا مولانا صاحب کو اپنے بغیر جمہوریت ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دن بہ دن ایک دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں آج اوام مولانا صاحب سے یہ پوچھ رہی ہے کہ اسی دین کا علم وہ نون لیگ آف پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں نہیں اٹھا سکے کیا اس کی وجہ جو ہے وہ کشمیر کمیٹی اور وزارتیں تو نہیں تھی کہ آج پارلمنٹ میں خرشید شاہ نے وزیراعظم کی تقریر پر خوب تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ وزیراعظم نے ٹی وی پر وہ راز افشان کیے جو دنیا سے چھپانا چاہتے تھے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملکی حالات نوامل نہیں ہیں راستے کاروبار ٹرانسپورٹ سب بند ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں میڈیا چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا جبکہ اگلے ہی لمحے بلاول بھٹو نے خرشید شاہ کی تنقید کو رد کرتے ہوئے نہ صرف عمران خان کی تقریر کو سراہا بلکہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرہ بھی لگا دیا ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق وہ مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں قاظم خان انہوں نے تحریک انصاف میں اپنے دوستوں سے مولانا فضل اور امان کیلئے بڑی سفارش کی تو ان کو کھری کھری سننی پڑ گئی ان کو کہا گیا کہ پیز آپ اپنی اٹھ کھیلیوں سے باز آ جائیں لیکن باز آنا پڑے گا کچھ اور لوگوں کو میں بڑی کوشش کر رہا ہوں فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے انہوں نے مصابی کی تھی اور بادہ کیا تھا کہ وہ مجھے بیپر پر خبر دیں گے کہ لیٹس کیا ڈیولیمنٹ ہے ان کے پاس لیکن ابھی ان کا فون نہیں مل رہا اب جب ہم ان کو کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ملانے کی